بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے الف لام میم الف لام میم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور چھوٹے کون اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقدر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا اللہ یقیناً دنیا جہان والوں سے بے نیاز ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنًا لَنِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک آمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین آمال کی جزا دیں گے وَوَصْوِيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُونْتُمْ تَعْمَلُونَ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تُو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کرانا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نسرت آگئی تو یہی شخص کہے گا ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَائِيَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَائِيَاہُمْ مِنْ شَيْءٍ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں وہ قطن جھوٹ کہتے ہیں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افترہ پردازیوں کی باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ مُغَالِمُونَ ہم نے نُوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ پچاس کم ایک ہزار برس ان کے دربیان رہا آخرے کار ان لوگوں کو طوفان نے آگھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے فَأَنْجَيْنَا هُوَ أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا هَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ پھر نُوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر رکھ دیا فَإِبْرَاهِيمَ اِن قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اور ابراہیم کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے درو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَارً اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكُلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوچھ رہے ہو وہ تو محض بُتھ ہیں اور تم ایک جھوٹ گھڑ رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو وَإِن تُكَعِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور اگر تم چھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں چھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اَوَلَمْ يَرَوْ كَيْفَ يُبْجِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتداء کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَاُمْرُوا كَيْفَ بَدَعَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتداء کی ہے پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے یعذب من يشاء ویرحم من يشاء وإلیہ تقلبون جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو وَمَا أَوْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْوِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِجْيٌ وَلَا نَصِيرٌ تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے موسیقی